اسلامیت گیارویں اور بارویں جماعت کے لئے نئے نساب کے مطابق آسمائی شی اشاد آج ہم اس میں پڑھیں گے باب اول حصہ بے منتقب آیات ترجمہ اور تشریح سورہ بقرہ آیت نمبر تیس تا انتالیس تا تھرٹی تا تھرٹی نائن سورہ بقرہ رکو نمبر چار آیت نمبر تیس کی تلاوت سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي تَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْصِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ وَنَاحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُخَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعُلَمْهُمَا لَتَعُلَمُونَ ترجمہ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پرورتکار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو قرابیاں کرے اور کچھ تقون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تذبیع و تصدیق کرتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آیت نمبر تیس تشریح اس آیت میں بنین و انسان کی ابتدائی پیدائش انسان کی بزرگی اور اس کی عظمت اور زمینی قلافت کو بیان کیا گیا ہے پچھلے رکومے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور عبارت کی طرف راقب کرنے کے لیے زمین آسمان اور انسان کی پیدائش جیسی نعمتوں کا ذکر کیا ان میں انسانی پیدائش کے ابتدائی دور میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی پیدائش علم کی وجہ سے فرشتوں پر ان کی فضیلت اور اس رکومے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ 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 وسلم سے مقاطب ہو کر فرمایا گیا کہ وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں کو قبر دی تھی کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں پھر فرشتوں نے پوچھا کہ تو ایسی مقلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں انتشار پیدا کرے گی اور کون خرابہ کرے گی ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس مقلوق کو پیدا کرنے میں میرا مقصد کیا ہے تمہیں اس کا کوئی علم نہیں میں اپنی حکمت جانتا ہوں آیت نمبر اکتیس، بتیس اور تیتیس کی تلاوت سنیے انبیعونی بیاسمائی هاولئین کنتم صادقین قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ انتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ عَنْبِئْهُم بیاسمائِهِم قَالَ لَمَا عَنْبَئَهُم بیاسمائِهِم قَالَ لَمَا قُلْ لَكُمْ قَالَ لَمَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ترجمہ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ آیت نمبر 31 انہوں نے کہا انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تو دانا ہے حکمت والا ہے آیت نمبر 32 تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتایا تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب سے کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہیں آیت نمبر 33 تشریح ان آیت میں فرشتوں کی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر کسی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حجت کے ذریعے آدم علیہ السلام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان کا احتمام کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم اتا فرما کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ پھر سب نے اپنی آجازی کا اقرار کیا اور کہا اے رب تو سبحان ہے جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی علم نہیں یقیناً تو اپنے فیصلوں اور حکمتوں کو بہتر جانتا ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں آیت نمبر چوتیس تھیڈی فور کی تلاوت سنیے ابا وستقبر وکان من الكافرین ترجمہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا آیت نمبر چوتیس تشریح اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کے تکبر کو بیان کیا گیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے علم میں فرشتوں پر بڑھتری حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان کرو چنانچہ انہوں نے شیطان کیا لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر کیا اور شیطان کرنے سے انکار کر دیا اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا آیت نمبر پیتیس کی تلاوت سنیے وَقُلْنَا يَا آدْمُ اسْكُنَانْتَ وَزَعْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلَا مِنْهَا لَغَدًا حَيْتُو شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَتَ فَتَكُونَ مِنَ ظَالِمِينَ ترشمہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس طرح کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے آیت نمبر پیتیس اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی آسمانی زندگی اور ممنوع درق کے خریب تک نہ جانے کا حکم بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے جنت کی بابرکت مقام میں رہائش کا انتظام کیا گیا جہاں حضرت ہوا علیہ السلام کی تقلیق ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو رہو لیکن اس درق کے خریب تک نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے آیت نمبر چھتیس کی تلاوت سنیے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَهَ بِيطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ الْاَخِينَ ترجمہ پھر شیطان نے دونوں کو فسلا دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہش سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے آیت نمبر چھتیس تشریح اس آیت میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے جھوٹی خسمیں کھا کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ممنوع درق کا پھل کھا لیا جس پر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ اب تمہارا ٹھکانا زمین پر ہے اور تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین پر تمہارا قیام کچھ عرصے ہوگا پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے آیت نمبر تھرڈی سیبن کی تلاوست سنیے فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّخِيمِ ترجمہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے آیت نمبر تھرڈی سیبن تشریح اس آیت میں کہا گیا ہے کہ حسد آدم علیہ السلام اپنے رب کی حمد و سنہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خطائے معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے آیت نمبر تھرٹی ایٹ تا تھرٹی نائن کی تلاوت سنیے قل نهبیتوا منها جمیعا فا اما یأتینکم منی هدا فما تبع هدای فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يہزنون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَئِكَ اصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے آیت نمبر تھرٹی ایٹ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آیت نمبر تھرٹی نائن تشریح ان آیت میں اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ اب تم سب زمین پر جاؤ اور اپنے زندگی بسر کرو لیکن جب ہمارے سے کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام پہنچے تو اسے اختیار کر لینا کیونکہ جو میری ہدایت کو قبول کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم گین ہوگا جو لوگ میری آیت کو چھٹلائیں گے تو ایسے لوگ دوزخیوں میں ہوں گے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے مشق علف درززیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھئے نمبر ایک درززیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح لکھئے علف وَعَلَّمَ عَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ بے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ بے درززیل سوالات کے مختصر جوابات لکھئے نمبر ایک سورہ بقرہ کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام اور عبلیس کے واقعے کو مختصر بیان کریں نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتوں نے کس بنیاد پر سوال کیا نمبر تین عبلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجدہ کیوں نہیں کیا جیم درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائی ہے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے علف آسمانوں کے بے زمینوں کے جیم تمام چیزوں کے نام دال میوجات کے نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے شجدہ کرنے کا حکم ملا علف تمام مقلوق کو بے فرشتوں کو جیم جنات کو دال حیوانات کو نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام حضرت حووہ علیہ السلام کو روکا گیا علف جنت کے باغوں میں جانے سے دنیا کی نعمتیں کھانے سے بے جیم ایک درخ کے قریب جانے سے دال ہر قسم کی غزہ کھانے سے بے جانے سے